یاء ملاکن نتشورون جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں قتل قتل ہوئے کو تو مردہ نہیں کہہ سکتے خبردار اس کو مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے ملاکن نتشورون لیکن تمہیں شعور نہیں ایدا مطلب ہے نہیں کہ تو آنو شعور نہیں تیو ماری گیا ہے تو آنو شعور نہیں بندہ زندہ ہے تو آنو شعور نہیں بندہ زندہ ہے اے شہید نو قبرج بھی کبلہ اتا رہے جاندہ ہیں کفن بھی پینارا ہے جاندہ ہے وہ دی بیوی بیوہ بھی ہو جاندی ہے وہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے بچہ یتیم بھی ہو جاندے ہیں ترکہ بھی تقسیم ہو جاندہ ہے تو بندہ آجے بھی زندہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں وہ جو اللہ دی راہ او کی ہے اے جہاد مطلق کی سارے لوگوں کا سوچیں آپ جو اتھے جا کے بندہ مرے یا مارے جو مر جاتے مقتولے تے پھر وہ شہیدے پیغمبر اسلام تو وڈی رحمت علی ذاتی کائنات تے کوئی نہیں انہیں اخیر کی تی ہے اخیر رحمت دانا مصطفیٰ ہے کئی بری جہاد تے جاندہ موقع نہیں ملدہ بندہ بیماری ریندہ ساری زندگی اٹھتے ہی نہیں جہاد تے جاندہ لڑائی دا موقع ہی نہیں ملدہ تے نبی مطرم نے پھر کمال کی تی فرمائے شہادت دا مرتبہ چاہی دا ہوگے نا تو ضروری نہیں کہ جا کے تُس ہی محاستے لڑو اے بستر تے بھی مار جاؤ نا ایک شرط ہے مم ماتا اہلِ بیت دی محبت ہے چھے بستر تے بھی توڑ جاؤ تے میرا کام ہے نا تو انہوں شہیدہ چھے شامل گا دے یہ دا مطلب ہے مم ماتا اہلِ حب آلِ محمد آلِ محمد دی محبت ہے چھے بندہ دنیا تو گزر جائے اگر وہ شہادت دا مرتبہ رکھتا ہے یہ تھوڑا چاہی توجہو علی گھر لے کہ شہید ہو جاندہ ہے ایک بندہ فائر کھاندہ ہے تلوار کھاندہ ہے تیر کھاندہ ہے اوکھا ہوکے دنیا تو جاندہ ہے زخمی ہوندہ ہے زخمی ہوندہ تو بعد خون بگتا ہے اے ڈی اوکھی ہوندھی جان نکل دیئے اے ڈی مشکلات چکا ہے کہ تے فیر ہو شہید ہوندہ ہے تے مم ماتا علا حب آلِ محمد محبت اہلِ بیت رکھتا آرام نہ لی بیٹھا بیٹھا دنیا تو ٹر جائے رات انہوں سویں اگر صبح دنیا تو رخصت ہو گیا ہو گئے ادھے اندر جگہ محبت اہلِ بیت ہے اے ڈی تکلیف انہوں نہیں ہوئی جنہی تلوار کھانا لیں انہوں دی جتنی گوڑی کھانا لیں انہوں دی جنہی فائر کھانا لیں انہوں دی انہی تکلیف بھی نہیں ہوئی تے مرتبہ برابر ہو گیا شہادت تھا نبی بھی یاد لے اللہ بھی یاد لے کوئی سوال تے کو سکتے نا کہ کبلا ایک مندہ بستر تے چلا گیا ہے تلوار کسے ماری نہیں فائر کسے ماریا نہیں کھونو دا وگیا نہیں کوئی شہید تے برابر کے میں ہو گیا محبت اہلِ بیت انہوں میں بڑے گوھر ناروکھیا جی میں حساب لائے یقین کرو کہ محبت اہلِ بیت بندہ رکھلا بے صحیح نا قتل انوارا ایک دن قتل اندہ ہے ایک دن ہوتا تے مسئیبت آن دے یہ تے تکلیف آن دی محبت اہلِ بیت رکھ کے بے خلو قدم قدم تے تکلیف ہے قدم قدم تے تکلیف ہے قدم قدم تے تکلیف ہے کوئی انہوں مشرق آن دا ہے اے بھی تکلیف کوئی انہوں کافر آن دا ہے اے بھی تکلیف کوئی انہوں جہنمی آن دا ہے اے بھی تکلیف کوئی انہوں بائیکارڈ کر دا ہے اے بکھری تکلیف کوئی ہوتا دل کرے پانڈا پاندھے گئے کہتا کھا گیا ہے پانڈا پلیٹ ہو گیا ہے یہ دا مطلب قدم قدم تے تکلیفہ نے محبت اہلِ بیعت ہے یہ دا مطلب جیڑا بندہ تکلیفہ تو تنگے وہ اہلِ بیعت رجھاڑ جائے تکلیفہ دے انہوں نے تکلیف قدم قدم تے آئے گی میں کہا اللہ استقلیف پاندھا کیوں ہے خالق فرمان دے ہم کبھی بھی کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا کوئی بندہ اس قابل ہوتا ہے تو اسے محبت اہلِ بیعت ہم آتا کر ہر بندے دے باستیگل نہیں دی میں میرے مہترم سامعین ایجلی ماؤں تھے ادھا زائقہ ہر بندے چکھڑے کئی بری بندہ کبر اچھ اتاریا جانتا ہوں دے اللہ فرمان دے زندہ کبر اچھ اتار رہنے بندے اللہ فرمان دے زندہ انہوں مردہ نہ کو میں سوچ لئیے اللہ فرمان دے زینا سوچنا بھی نہ کہ یہ مردہ سوچنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں مردہ کہنا بھی نہیں مردہ دفن کرنا اچھا کبر جی دفن پہ ہوندہ ہے اللہ فرمان دے بندہ زندہ جی اے قرآنیں سوردہ نائی ایسا ہے انہوں میں ہوتا نہیں رکھیا سوردہ نائی منافقوں نے اے بندے نبی دے سامنے بیٹھے نے تے اللہ فرمان دے مردے بندے پیغمبر اسلام دے سامنے بیٹھے اے قرآنیں بالکل اچھا کبر جی اتر دے بھی آتے زندہ بھائی شہید زندہ نہیں شہید زندہ کبر بھی چی اتارے کبر جی اتارن والے دل کرے مردے ہونے دے جانا کبر جا رہے ہیں وہ زندہ ہو ایک کوئی میار نہیں پہ جلے کبر جی تر گیا ہے وہ مردہ ہے تجلے پجے پھر دے نہیں تھے اے سارے زندہ نے کئی واری گڑھیاں چٹوڑ دے پھر دے مردے ہونے دے نہیں تے قبر جانوالا زندہ ہوتا ہے میں تا نو پکی گلت سامنے محبت اہلِ بیعت بندے دے دل بے چوبے نا اوہ ٹردہ پھردہ بھی ہوئے تام ہی زندہ کبرہ ہی ٹر جائے تام ہی زندہ جنا محبت اہلِ بیت تو خالی ہے آئی تھیر بھی مردہ مار بھی جائے 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 کیوں یہ میں میں تو انہوں پہی تھیر مردے بخوا دینا یہ مسجد ہے الحمدللہ میں پہلی بری بھی کی بڑی خوبصورت مسجد ہے مولا عباد و شاد رکھے اور انہیں بنانوارے انہوں اللہ خیروفیت نہ رکھے اتنی خوبصورت جگہ مسجد ہے مسجد پہ چون جڑے بندے آئے آئے نے آئے نے اور تو وضو کی تانے نہیں تو تہارتے جب بیٹھے نے سارے بندے مسجد پہ جب بیٹھے نے ٹور کے آئے نے ایتھے نے بیٹھے ہاں بندے آنو بندہ آکے بے تسی مردے ہو موہ تے آکے مسجد تے بیٹھے ہاں بندے آنو آکے تسی مردے ہو بندے لیتے بس ہو جائے گی نے اے قرآن خال کے کائنات نے فرمایا حبیب جس وقت دو ان کو دیکھتا ہے تو ان کے جسم بڑے ٹھیک ڈھاک ہوتے ہیں جدو تزیلن وندے ہو تو بلکل صحیح جسمان تو اڑے سامنے بیٹھے ہوں دے میں شادی والدی مسجد دیگر نہیں کر رہا میں مسجد نبوی دیگر کر رہا میں ایتھوں دے پیش نماز دیگر نہیں کر رہا میں نبیان دے امام دیگر کر رہا نبیان دے امام موجود ہے مسجد نبوی دیگر تے سامنے بندے آکے بیٹھے ہیں اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تو عجیب کا عجسام ہم جو ان کے جسم ہیں نا وہ بڑے کمال ہیں بڑے خوش لگتے ہیں ان کے بڑے فہمیدہ جسم بڑے کمال کے جسم کمال کے جسموں سے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے باتیں بھی کرتے ہیں اور تو سنتا بھی ہے اب کو کلہ بھی کرتے نہیں تو سی کلہ بھی سن دے ہو یہ کہتے جسم بڑے ٹھیک نہیں دوسرا بولتے بھی نہیں تو سی بڑے یہ گلہ سن دے بھی ہو یہ دہا مطلب ہے ظاہران تو ٹھیک ڈھاگ رہے ہیں ظاہران اے قرآنیں خالق فرما دا ان باتیں کرنے والوں کو ایسے ہی سمجھو جیسے سکھانے کے لیے لکڑیاں دیوار کے ساتھ رکھنے گا مولا جی تو انہوں جزائے خیرات آتا اچھا بندے نے شکریہ بندے نے بیٹھے نے نبی رنگلہ بگر دن تو مسجد نبی جو بیٹھے نے تو انہوں پتا ہے مسجد چاہے ہیں ہمیں نماز پڑھنی پہ جائے کس امرے پڑھنی پہ جاندی ہے جینا بدا ارادے نال نامی پڑھے مسجد تے آیا اگر ٹائم ہو جائے تو میں نماز اتھو تھے ٹائم کوئی گھر روڑا نہیں سی اتھے تھے بقیدہ بندے نمازی بھی نے روزہ دار بھی نے تے پھر ایک لفظے بڑا آئی تھے آکھن تے دل پہ کر دا کہ آخی دے نا کہ نرے نمازی نہیں صحابی نے سرکار دو عالم دے نارنل آن جو بیٹھے نے سامنے مسجد تے اللہ فرما دا کہ انہم خوشبن مسندتن یہ لکڑیاں ہیں جو تکیہ کی گئی ہیں دیواروں کے ساتھ انہوں پنجابی دے بندے ٹھیک سامنے ساکتے ہیں باقی ہیں دا میں نے پتا کونے جتے شروع تو ہی گیس رہی ہے نا گیس شروع تو ہوں اٹلی یا فرانس وغیرہ او تھے نہیں میں نے پتا تھے جتوں تھے بندے ہاں واسطہ تھے بڑی کھمال کر لے اے تھے لکڑیاں رکھی ہیں جاندی یعنی دیواروں آنال سخان واسطہ جنہوں بالن آن دے کندہ نال نہیں رکھی ہیں جاندی میرہ شادی بار بھی ایسا واقعہ کدی نہیں ہویا کہ لکڑیاں رکھی ہیں کہ یہاں ہونا ہے بالن وڈیاں ہوندہ ہے دوں ہاں پس ہوں تے لکڑا دیوارنا تھا ایک ایک کدھا سرہ ہوتے ہوندہ ہے تو ایک زمین تے ہوندہ ہے ہواش ہوا زرہ لگے تو جلدی سوک جائے آج تاک اگر ایسا نہیں ہویا تو میں تو انتاست دینا پس آڈے علاقے چکھوں کہ میں تو بڑی دوروں آئیں ایسے آل کوٹ ایسا نہیں لکڑیاں بندے رکھتے ہیں بالن ٹک کے نا پاڑ کے بالن چھوڑے جنہوں اندھے ہیں وہ رکھے جانے دیوارنے پاسے ایک تے ایک تھلے آج رکھے جانے تاکہ واشا لگ جا ہیٹھو تے پیس ہیتی نہیں سکھ دے اللہ فرمان دا دیواروں کے ساتھ جس طرح سکھانے کے لیے لکڑیاں رکھی جاتی ہیں کمال بھائی اوہ صحابہ بھائی کے بیٹھے ہیں تے اللہ فرمان دا بالن سارا بالن یعنی وہ نبی دکورو پہ جا کے بیٹھے ہیں تے مسلمان بیٹھے ہیں تے اللہ کی پہ فرمان دا ہے بھائی مشرکتے مسیح تے نہیں سناؤں گے میں نہیں جائنے جو کم پیتھے رتن آئے گا تے فیرن آئے گا یا حبیب آئے گا اس واسطے کے ورطوں بندہ پرطان جو گا ہو یہ تے ورطوں کرنی چاہے جتے بندہ انہیں جو گئی نہیں جی بندہ ہمیں تو اڑنا ورطوں تھا ہکاری نہیں ساکتے مہارے بندے ہیں انہیں جو گئی نہیں بڑیاں لوگاں دا کام میں باہرحال شکر ہے تو ہن تاچھڑے آپ یہ حصیبیت تھے ہیں عزیز آنے گرامی قدر میں ایڈی سورچے ایک کرتا نہیں سکتا گالب ایسے سوری نہیں ہو بے گی گالب سوری نہیں ہو بے گی آج بیٹھے بندے نہیں تو انہوں صحابہ بھی کیا جانتے ہیں انہوں اللہ پہ فرمادہ بالنے اللہ فرمادہ بالنے تو پھر میں انہوں بندہ نہیں آگ سکتا اللہ فرمادہ بالنے یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے دیوار کے ساتھ رکھی جاتی ہیں حادموں کے یہ بندے قبر ہی ٹوڑ گیا اللہ فرمادہ زندہ نے تو بندے پیغمبر دی مسجد شامنے بیٹھے اللہ فرمادہ لکڑیاں نے میں کہے لکڑیاں اللہ کی کری ہیں ایڈا بالن ہوں دا نا جی بالن ایڈی دیوار نا نا رہی گا اللہ کی تیئے نا ایڈا دوار نا لگا ہوں دا نا بالن تے چھوڑے نا اینا دے دوئی بندی ہے نا اینا دا ویلنا بندہ ہے نا اینا دا فرنیچر بندہ ہے بالن بالن ہی ہوتا ہے بالن بالن ہی ہوتا ہے اور ہندہ صرف بالن واسطہ بالن بالن واسطہ ہی ہوتا ہے بالن بالن واسطہ ہی ہوتا ہے اللہ فرمادہ او ادت للکافرین ہم نے جہنم تیار کی ہے کافروں کے لیے جہنم تیار ہونی ہے بالن ناڑ بارلن ناڑ اُدھے بچ دگنے ہیں کافر کافرہ بچ دگنے ہیں پہلے بارلن پڑھنے ہیں تو کافرہ بچ دگنے ہیں کمال بھائی بہت شکریہ بھائی بارلن پہلے بڑھا جانے ہیں ایدہ مطلب ہے اللہ قرآن سورہ بکرہ